فرمایا ہر انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کے قرب کی مقناطیسی لہریں موجود ہیں سچی توبہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ کا مضبوط عشق کا میکنیٹ اسے اپنی طرف کھیج لیتا ہے یہ یہ لہریں جو ہیں اللہ یجتبی علیہ من یشا اللہ تعالیٰ جس کو اپنا بنانا چاہتے ہیں اپنی طرف کھیج لیتے ہیں اس کا میں ایک واقعہ آج عرض کروں گا پہلی دفعہ اپنے برسوں میں یہ واقعہ عرض کر رہا ہوں پہلی دفعہ لیکن اس کے پہلے ذہن رکھ لیں ہماری ماں بہن بہو بیٹیاں الحمدللہ باتیں نہیں کرتیں لیکن اگر کوئی بات کر رہی ہے تو خاموش ہو جائیں بچیوں کو خاموش کرتیں وقت کم ہے اور اس کے اندر واقعہ کے اندر سبق بہت زیادہ ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جذب ہوئے حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ نے جذب ہوئے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے جذب ہوئے آج یہ جذب کے واقعات کیا ہیں میں آپ کو چند برد پہلے ایک جذب کا واقعہ سناتا ہوں اور واقعہ بھی سناتا ہوں ایک ہندو جس نے پتہ نہیں کتنے مسلمانوں کو قتل کیا تھا سو قتل کے مجرم کی بخاری شریف کی حدیث میں کئی بار سنا چکا ہوں حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ نے جذب کیا جس نے سید اس چہدہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے کو شہید کیا تھا چار دفعہ بھئی آئی آسمان پر ان کے ایمان کے لئے اور حمزہ صلی اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں فرمایا اس واقعے کو سن کر کہ اس کو اتنے قتل کرنے والا جس کا نام پہلے تھا دیب چند ہیرہ دیب چند اہیرہ نام تھا اس کا اور اس کے بعد اس کا نام ہو گیا عبداللہ بھائی اس کو اللہ نے ایمان دیا جذب کیا لیکن یہ جذب کس طرح ہوئے وہ واقعہ بتانا ہے یہ ذہن میں رکھتے چلیے گا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی مایوسی نہیں دوسرا اصل خاتون ایک لڑکی کی داتبان ہے جس کو اللہ نے جد کیا اور اس کو اللہ نے کہتا ایمان دیا آج ہماری ماں بہین بہو بیٹیاں اور ہم لوگ بھی مخلوق نے کچھ کہہ دیا تو بس در جاتے ہیں ہم لوگ ہماری ماں بہین بہو بیٹیاں فیشن اور یہ ٹراؤزر اور یہ میک اپ اور فلمیں موبائل دوسروں کو دیکھا دیکھی نکل لیکن نیک کروں کی نکل کرنے کے لئے حدیث پاک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا مقوم ہے دین سے اپنے اوپر والوں کو دیکھو دین میں اور دنیا میں اپنے سے کم نعمت والوں کو دیکھو تو شکر عطا کرنے کی توفیق ہوگی اپنے سے نیکوں کو دیکھو گے تو نیک بننے کی فکر زیادہ ہوگی اب یہ شخص خود بتا رہے ہیں کہ اگر میں یہ کہوں کہ جب سے دنیا قائم ہوئی ہے میں آج تک کا ظالم ترین بد ترین درندہ صفت لیکن خوش قسمت انسان ہوں تو میرا تعرف بالکل سچا ہوگا میرا گھرانا ہندو تھا مذہبی لیکن جرائم پیشا تھا ذرا غور کرنا کتنے میں تفصیل تو داری پاتھیں کہاں سے بیان کر سکتے ہیں انیس سو ستاکی میں میرڑ کے پرستادات پر پر میں نے موقع پر اپنے بات کے ساتھ رشتداروں کی مدد کیلئے میرڑ رہا اور ہم دونوں نے والدوں اور بیٹے نے مل کر کم از کم پچیس مسلمانوں کو اپنے ہاتھ پر قتل کیا بابری مسجد کے موقع پر انیس سو نوے میں شاملی میں کتنے ہی مسلمانوں کو قتل کیا انیس سو بیانوے میں اب یہ جس کا واضح دیکھنا انیس سو بیانوے میں گڑھانا جگہ ہے وہاں بہت سارے مسلمانوں کو قتل کیا صفاق درندہ صفت اور میں نے اس کے علاوہ ایک ایسا کام کیا پتہ نہیں میرا رب مجھے معاف کرے گا یا نہیں کرے گا خاص ہم لوگوں کے لئے بھی ہے کہ یہ نیٹ کی زندگی یہ بدماشیاں یہ لڑکیوں کے پیچھے یہ فلمیں میری ماں بہن بہو بیٹیاں شرع پڑھتے میں کمزوری جھکنا نہیں اپنے اقتصاد بہو جتنے رشتے گناوں گا تو پھر دیر ہو جائے گی اپنی خالہ سے اکڑ پھٹوی سے اکڑ شیخ سے مشورہ نہ کرنا موں بگاڑ کر رکھنا معافی نہ دینا دل میں کینہ رکھنا کینے والے کی مغفرت شبہ برات میں اور شبہ قدر میں بھی نہیں ہوتی مسلم دشمنی میں مجھ درندہ نے درندہ نے ایک ایسی ظالمانہ حرکت بھی کی کہ شاید یہ ظالمانہ حرکت زمین والوں نے اور آسمان والوں نے کبھی نہ دیکھی ہو یہ اپنا واقعہ بتا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں ایک بڑے بھائی ذات بھائی تھے ظلم میں جرائم میں قتل میں ہم دونوں ساتھ تھے لیکن ہم دونوں میں آپ اپنا بہت محبت تھی بتایا کہ ان کی ایک بیٹی تھی بھائی کی اس کا نام ہیرہ تھا ظہری بات ہے مسلمان تو نہیں ہوگی ہیرہ تھا اس لڑکی کا نام اس نے آٹھنی کلاس تک اسکول میں پڑھا بڑی ہو گئی اس کو گھر کے کام میں لگا دیا مگر اس کو آگے پڑھنے کا بہت شوق تھا اس نے گھر والوں کے مرضی کے بغیر ہائی اسکول کا پارم بھر دیا اور آٹھ دن تک کھیتوں میں مزدوری کی تاکہ فیت بھر سکے اور کتابیں منگوا سکے جب کتابیں اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آئیں تو برابر میں ایک برہمن کے گھر اس کی ایک لڑکی سے پڑھنے جانے لگی برہمن کا لڑکا بدماش اور ڈاکو تھا نہ جانے کس طرح میری بھدی جی یعنی کہ یہ جو مسلمان ہوا یہ اتنا بڑا ڈاکو تھا اتنا بڑا قاتل تھا اور قتل بھی مسلمانوں کو کئی تعداد نے کیا سن لے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں گھات ملنے کی وہ آپ ہی پتلاتے ہیں ہم جو ہے لوگ جو دین سے دور ہیں ان کی مثالوں میں آکے ڈوب جاتے ہیں جو دین پر چلنے والے انچہ مشورہ نہیں کرتے وہ اس کو لے کر بھڑت کے پاس ایک جنگل میں جانس کو گروہ رہتا تھا پہنچا لڑکی اس کے ساتھ چلی تو گئی مگر وہاں جا کر اس کو اپنے ماں باپ کی عزت کے جانے اور ان کی بدنامی اور اپنی غلطی کا احساس ہوا اور چکے چکے روتی رہتی تھی اس گینگ میں ایک مسلمان لڑکا تھا اس نے اس کے رونے پر پوچھا تو اس نے بتایا واقعہ اس مسلمان نوجوان نے کہا کہ میں مسلمان ہوں اور اب میں کتنا بھی گندہ ہوں لیکن الحمدللہ ہم مسلمان عہد کے سچے ہوتے ہیں میں تیری عزت کی حفاظت کروں گا اور تجھے جنگل سے نکار کر صحیح سلامت کے لئے گھر پہنچانے کی کوشش کروں گا اس ہندو لڑکی کو علت کمرے میں شلا تھا اور رات تو بار بار اٹھ کر دیکھتا کوئی جاکو تو وہاں نہیں گیا اب اس نوجوان مسلمان لڑکے نے جو گینگ کے لوگ تھے ان سے تعلق بنا کر اور اس لڑکی کو کسی بانے سے بھڑت اپنے گھر بھیجا اور تاں وہاں جا کر میری چھوٹے بھائی سے سارے حال سنانا اور کہنا کہ وہ یہاں آ کر ڈاکوں کے پاک یہ کہیں کہ لڑکی کو پولیس والوں نے شک میں پکڑ لیا ہیرا نے ایسا ہی کیا تھی ہیرا سے کہا کہ تم پولیس میں جا کر بتا دو میں کس طرح چھوٹ کر آ دی ہوں مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے ہیرا نے ایسا ہی کیا اور ازواں کی رپورٹ پتا چلی اور لڑکی ہمارے گھر واپس آ گئی یہ وہ بتا رہا ہے جو بہت بڑا قاتل اور اس لڑکی کا باپ وہ بھی بڑا قاتل اور بہت مسلمانوں سے دشمنی کرنے والا ہم نے اپنی بتیجی کو گھر تو رکھ لیا مگر ایسی بدجنند لڑکی کو گھر میں کس طرح رجتے ہیرا نے بتایا کہ اگر کہ وہ ڈاکوں اٹھا کر لے گیا تھا لیکن میری عزت محفوظ رہی کسی کو یقین نہ آیا پڑے لکھے رشتہوں سے مشورہ ہوا میڈیکل چیک اپ کرایا میڈیکل چیک اپ کرانے کی یہ کہا تو ہم دونوں بھائیوں نے آپ اس میں فیصلہ کیا کہ اگر میڈیکل رپورٹ صحیح نہیں آئی تو اس کو مار کر گھڑانہ جو جگہ ہے وہاں کی ندی میں ڈالائیں گے کہنے لے اب تو یہ مسلمان ہو چکے تھے عبداللہ بھائی ہو چکے تھے کہ اللہ کا کرم ہوا ڈاکٹر نے رپورٹ دی کی اس کی عزت محفوظ ہے خوشی خوشی کو اس کو گھر لے آئے مگر اب وہ مسلمانوں کا بہت ذکر کرتی تھی اور بار بار ایک مسلمان لڑکے کی شرافت کی وجہ سے اپنی عزت بچ جانے کا ذکر کرتی تھی ہیرا کچھ اسلام کی کتابیں لے آئی وہ مسلمانوں کے گھر جانے لگی مسلمانوں کی کتاب میں نے گھر میں دیکھی تو اس کو بہت مارا اور خبردار کیا کہ اگر اس طرح کی کتاب میں نے گھر میں دیکھی تو تجھے کارڈ ڈال دوں گا دیکھیں سنتے رہے سب واقعہ اللہ تعالیٰ کی آیت قرآن فاقی اللہ یجتبی اللہ تعالیٰ کا معافی اور ایمان دینے کو ذہن میں رکھنا اور یہاں سے اب شروع ہو رہا واقعہ کہ مار کھائی ہماری بھی کئی بیٹوں نے مار کھائی ہے کئی نوجوانوں نے مار کھائی ہے آج ہم اس لیے نیگ نہیں بندے کہ لوگ کیا کہیں گے مگر اس یہ دل میں اسلام گھر کر گیا تھا گھر کر گیا تھا اور اسلام نے اس کے دل کی اندھیری کوٹسی کو اپنے نور سے منور کر دیا تھا اس نے بدر سے ایک مسلمان لڑکی کے ساتھ جا کر ایک موید صاحب کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا اور چھکے چھکے نماز دکھنے لگی وقت پر بابلی سے نماز پڑھنے لگی مسلمان ہونے کے بعد وہ شیر کے اندھیرے جھرانے میں گھٹن محسوس کرنے لگی وہ بلکل ادات ادات سے رہتی تھی حالانکہ پہلے بہت زیادہ شوخ اور مزاگ اور ہر ایک کے ساتھ گھل ملنا لیکن وہ سب اس کی چیزیں ختم ہو گئی ہر وقت ہسنے والی لڑکی ایسی ہو گئی جیسے اس کا ست کچھ بدل گیا ہو نہ جانے کس طرح اس نے پروگرام بنایا اور گھر سے چلی گئی ایک مولوی صاحب اس کو اپنے دیگی کے ساتھ پھولت چھوڑا ہے پھولت نے وہ کچھ روز مولوی کلیم احمد صدی کی گھر رہی دیکھو بھائی تفصیل کا موقع نہیں یہ واقعہ کئی برس پہلے یہ مولانا جو ہے کلیم احمد صدی کی صاحب نے جب بھائی نے مجھے خود سنایا تھا اس وقت میں بات سمجھا بھی نہیں تھا اور یہ مولانا اللہ تعالیٰ انتے بہت ہندوستان میں کام لے رہے ہیں ہزاروں لوگ ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے ہیں لیکن مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں اتنے بٹے ہوئے ہیں کہ کسی دین کے شعبے کو بڑا نہیں کہتے کسی دین کے شعبے پر اشارہ نہیں کرتے ہر دین کے شعبے کے لئے دعا کرتے ہیں یہ بچی مولانا کے پاس پہنچ گئی پھر مولوی صاحب نے اس کو احتیاط کے طور پر دلی اپنی بہن کے پاس بیج دیا وہ وہاں رہی وہاں اس کو بہت مناسب ماہن ملا اور مولوی صاحب کے بہن کے ہاں رہی اور وہ ان کو رانی خطو کہتی تھی مولوی محمد قلیم صاحب کی اہلیہ نے بھی بہت بیار دیا اور رانی خطو نے اس کی بہت سربیت کی شاید ایک ڈیڑھ سال وہاں رہی یہ ہیرہ جو اب ہیرہ بن چکی تھی ایمان با چکی تھی ماں سے بہت محبت کرتی تھی ایک دن اس کی ماں تو بیمار تھی تو اس نے خواب میں دیکھا کہ میری ماں مر چکی ہے تو بہت زد کی جانے کی وہاں پر مولانا نے ان کو پردے سے سمجھایا کہ آپ وہاں پر نہ جاؤ کیونکہ وہ بہت ڈاکو ہیں بڑے خطرناک ہیں مسلمانوں کے دشمن کرتے ہیں آپ کو وہ ماریں گے اور ایک رات کو تو وہ اتنا روئی اتنا چیف چک کے رونے لگی کہ اس کی چیفیں نکل گئیں گھر کے سبی لوگ اٹھ گئے اس کو سمجھایا تسلیح دی وہ جب تو ہو گئی لیکن خواب جو موت کا تھا ماں کو یاد کر کے رونا آتا پھر زد کرتی تو مولوی صاحب پردے سے سمجھاتے کہ تمہارے گھر والے تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے بہرال وہ تمہیں اس پر ہندو بنا دیں گے اور پھر بھی گھر جانے کی زد کرنے لگی تو مولانا نے ان کو اجازت دی مگر سمجھایا تم صرف اپنے گھر والوں کو اسلام کی دعوت دینے کی نیت سے گھر جاؤ اور واقعی تمہیں اگر اپنے گھر والوں سے محبت ہے تو محبت کا سب سے ضروری حق یہ ہے کہ تم ان کو اسلام کی دعوت دو اور ان کو دوزت کی آپ سے بچانے کی دعوت دو یہی آپ کام اللہ کے عاشق کرتے ہیں اپنے اولاد کے لیے گھر والوں کے لیے تو روتے ہیں اپنے متعلقین کے لیے بھی روتے ہیں کہ یا اللہ یہ کس گناہوں کی آت کی طرف جا رہے ہیں یہ کیوں نیت صحبتوں میں آ کر اللہ کی محبت نہیں سکتے ہیں ہیرا جس کا نام اب ہرا ہو چکا تھا ذرا غور کرنا اس نے بتایا کہ ہمارے گھر والے تو اسلام کے نام سے ہی چڑھتے ہیں اب مولوی صاحب نے اس سے کہا تم بھی اسلام سے اسی طرح چڑھتی تھی جس طرح اب شرق سے نفرت کرتی ہو اللہ سے دعا کرو اگر جانا ہے تو اہد کرو کہ گھر والوں کو دوزت سے بچانے کی فکر سے جارہا اب درہ غور سے سنتے جانا ذرا اگر تم اس نیت سے گئی کہ گھر والوں کو دوزت سے بچانے کی فکر سے جارہی ہوں تو اول تو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کریں گے اگر تم کو تجلیف بھی ہوئی تو وہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ کی احسن صلی اللہ تعالیٰ ہے اور اگر تمہارے گھر والوں نے تمہیں مار بھی دیا تو شہید ہوگی اور شہادت جنت کا مختصر دریل راتصہ ہے اور یقین ہے کہ تمہاری شہادت خود ان کے لئے ہدایت کا ذریعہ بن جائے گی تمہاری یہ شہادت خود ان کے لئے ہدایت کا ذریعہ بن جائے گی وہ دلی سے پھولت اور پھر ہمارے گھر آئی اب اس کے ظالم جسا جو قاتل تھے داگو تھے ہم لوگ اس کو دیکھ کر آس بگولا ہو گئے میں نے اس کو جوتوں اور لاسوں سے بہت مارا اس نے یہ تو نہیں بتایا کہ وہ کہاں رہی البتہ یہ بتا دیا کہ مسلمان ہو گئی ہے اب اسے اسلام سے کوئی ہٹا نہیں سکتا ہم اس پر سختی کرتے تو الٹا ہمیں مسلمان ہونے کو کہتی اس کی مات بہت بیمار تھی دو مہینے کے بعد وہ مر گئی اس کو زفن کرنے کے لئے ہماری ہرا کہتی تھی کہ مسلمانوں کے حوالے کر دو میری ماں نے میرے سامنے کلمہ پڑھا ہے اور مسلمان مرید ہے اس کو جلانا بڑا جلم ہے مگر ہم وہ کس طرح اس کو زفن کرتے اس کو ہم نے جلا دیا روز ہمارے گھر میں ایک فساد ہوتا کبھی وہ بھائیوں کو مسلمان ہونے کیلئے کہتی کبھی باپ کو کبھی بہنوں کو کبھی ہم چچا کو ہم نے میرٹ ننیال دیتیا پریشان ہو کر اس کے مامو اس کے مسلمان ہونے سے عاجز آگئے اور انہوں نے مجھے اور میرے بھائی کو کیونکہ وہاں بھی دعوت دیتی تھی دین کی اب بتایا بلایا کہ اس کو ہمارے یہاں سے لے جاؤ ہم لوگ روز روز کے جھگڑوں سے عاجز آگئے میں نے وہاں کے بڑے بتماشوں سے مشورہ کیا سب نے کہا کہ اس کو مار ڈالو میں اسے گاؤں سے آیا ایک دن جا کر لڑی کے کنارے اب دعکان شروع ہو رہی ہے جس کی اللہ تعالیٰ کی عشقی دعکان شروع ہو رہی ہے ایک دن جا کر مجھے کنارے پانچ سوٹ گہرا کھڑا کھوڑا میں اور میرے بڑے بھائی یعنی حیرات کے والد اس کو گاؤں لے جانے کے بھالے لے کر چلے کہ تیری بھوا کے ہاں جا رہے ہیں حیرات کو شاید حیرات کو شاید اللہ نے سپنے یعنی کہ خواب میں اصل حقیقت کے بارے میں معلوم کرا دیا اللہ تعالیٰ نے وہ نہای اور نئے کپڑے پہنے اور ہم سے کہا کہ پتا اور چچا آخری نماز کو پڑھ لینے دوں جلدی سے نماز پڑھی اور خوشی خوشی دلنسی بن کر ہمارے ساتھ چل دی آبادی سے دوسرے راستے سے الگ جانے کے باوجود اس نے ہم دووں سے نہیں پوچھا کہ بھوا کا گھر کدھر کہاں نجی کے بلکل پاس جا کر اس نے ہس کر اپنے باپ سے پوچھا آپ مجھے بھوا کے گھر لے جا رہے ہیں یا پیا کے گھر لے جا رہے ہیں میرے تھیلے میں پانچ لٹر پٹرول تھا حراسہ حقیقی باپ اور میں ظالم چچا دونوں کے ساتھ وہ سچی مومنہ اور سچی اللہ کی عاشقہ ہم اس کو لے کر گھڑے کے پاس پہنچیں جو ایک میں اس پہلے پروگرام کے سید خودہ تھا اس درندے چچا نے یہ کہہ کر اس پھول سی بچی کو گھڑے میں دھکا دے دیا کہ تُو ہمیں دوزت کی آگ سے کیا بچائے گی لے خود مزا چک آگ کا دوزت کا گھڑے میں دھکا دیکھ کر میں نے اس پر سارا پانچ لٹر پٹرول ڈال دیا اور ماسس جلائی میرے بڑے بھائی یعنی حرا کے والد بطلوتے ہوئے اسے کھڑے دیکھتے رہے جلتی ہوئی ماسس کی تیوی اس پر لگی تو آگ اس کے نئے کپڑوں میں بھڑک گئی آگ لگتے ہی وہ گھڑے میں کھڑی ہو گئی اور جلتی آگ میں ہاتھ آسمان کی طرح اٹھا کر چیتی آج ہم ذرا سے مخلوق کے کہنے پر گناہ میں آ جاتے ہیں اور اس نے مدد مدد نیچ لایا اس نے کیا کہا میرے اللہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں نا میرے اللہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں نا ہاں میرے اللہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں نا اپنی ہرا سے بہت پیار کرتے ہیں نا ہاں میرے اللہ آپ ہارے ہرا سے بھی بہت محبت کرتے ہیں اور گھڑے میں جلتی ہرا سے بھی محبت کرتے ہیں نا آپ کی محبت کے بعد مجھے کسی کی محبت کی ضرورت نہیں اے اللہ آپ کی محبت کے بعد مجھے کسی محبت کی ضرورت نہیں یہ فلمیں کیا دیں گی یہ فیشن کیا دے گا یہ ٹراؤزر کیا دے گا یہ بے پردگی کیا دے گی یہ لڑائی اور نہ جھکنا ماف نہ کرنا خالہ ماں ہوتی ہے سات ماں ہوتی ہے پھوپی ماں ہوتی ہے ماں ہوتی ہے بڑی بہن ماں ہوتی ہے چھوٹی بہن بھٹیا ہوتی ہے آج ان رشتوں کا ہم قدر نہیں کرتے اپنے کسی نہ کسی باتے اکڑ رکھتے ہیں یہ چلہ ہی نہیں کہ مجھے بچاؤ بچاؤ آپ حراسے پیار کرتے ہیں نا ربا آپ غار حراسے پیار کرتے ہیں اپنی حراسے پیار کرتے ہیں نا اس کے بعد اس نے زور زور سے کہنا شروع کیا پتا جی اسلام ضرور قبول کر لینا مسلمان ضرور ہو جانا چچا مسلمان ضرور ہو جانا تو اس پر مجھے غصہ آ گیا اور میں بھائی صاحب سے ہاتھ بکر کر چلا آیا بھائی مجھ سے کہتے رہے ایک بار اور سمجھا بجا کر دیکھ لینے دو مگر مجھے ان پر غصہ آیا بعد میں واپس آتے ہوئے ہم نے گھڑے کے اندر سے زور زور سے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کی آبادیں سنتے رہو سنتے رہے ہم میری ماں بہن بو بیٹیوں ہندووں کے طریقوں کے چھوڑ دو اللہ ان کو ایمان دیکھ کر رابیہ بسریہ بنا کر شہادت کی موت دے رہے اللہ تعالیٰ اور ہم لوگ ہندووں کی نقل ہمارے گھر میں کلمیں چل رہی ہیں اور بتوں کی پوجا ہو رہی ہے مندر کی گھنٹیاں بج رہی ہیں شرعی پردہ نہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں دیکھو کفر سے اللہ تعالیٰ نے اسلام بھی کہتا دیا انہوں نے کہا اب ان کے چچا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنا مذہبی فریضہ یعنی کہ جلا دینا کر لیا لیکن اس شہیدہ کی محبت اس کا ایمان اور یقین کی کیفیت اس کے دوبے وے آخری لمحات کیفیت میں دوبے وے آخری لمحات اس کے موں سے نکلنا والے الفاظ مجھ جیسے درندے اور صفحات کے پچھر دن کو ٹکڑے ٹکڑے کر گئے اتنے مسلمانوں کا قاتل میرے بھائی یعنی ہرا کے والد گھر میں آ کر بیمار پڑ گئے ان کے دل میں صدمہ بیٹھ گیا اور یہ بیماری ان کے لیے جان لے و صافت دی مرنے سے دو دن پہلے انہیں مجھے بلایا اور کہا میں نے زندگی میں جو کچھ کیا سو کیا اتنے قتل اور ڈاکے مارے مگر میری موت اب ہرا کے دھرم پر جائے بغیر نہیں ہو سکتی اللہ نے ان کے ابا کو بھی ایمان عطا فرما دیا ایک بچی شہید ہوتی ہے باپ ایمان لے آتا ہے اور کہا دیکھ میرے بھائی مجھے جلانا نہیں جس طرح تو نے ماں کو جلانا تھا جس طرح جلانا نہیں جس طرح تو نے جلانا تھا ماں کو اور تو مجھے بھی نہیں جلانا کہا میں کیا کروں میں تو پہلے ہی اپنے بھتی جی کے وجہ سے میرا دن نرم پڑھ سکا تھا میں اس کو دلی لے گیا ہسپتال میں انتقال ہوا مسلمانوں کو بھلا کر میں نے ان کو کفن گلایا کیونکہ وہاں میری بدنا نہیں ہوتی اور آخر بھائی جو ہے وہ اللہ تعالی کے پاس چلا گیا بھائی کے اس حال کی وجہ سے میں ٹھوٹ سکا تھا اور امام صاحب نے پھر ان کو جو ہے وہ کلمہ بھی دوبارہ پڑھا دیا اور اس کو مسلمانوں کی طرح دیا اور پھر میرے دل میں آیا لگتا ہے کہ میری بھابی بھی ایمان لاشتی تھی پتہ چلا بھابی بھی ایمان لاشتی تھی بھائی کے مرنے سے مجھے یقین ہو گیا کہ میری بھابی بھی ضرور مسلمان ہو گئی مجھے ایسا لگا کہ کسی مسلمان نے ہمارے گھر پر جادو کر دیا ہے کہ ایک ایک کر کے سب اپنے درم کو چھوڑ رہے ہیں اور دلوں کو بھاندیا گیا ہے اب میں بس میں سوار گوا سن لے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں گھات ملنے کی وہاں بھی بس لاتے ہیں کاش میرا رب ہم سب پر مہربانی فرما کر پورے دنیا کے مسلمان بس اور پاکستان کے بس اور منی بسوں والوں کو اللہ یہ پیغام پہنچا ہے یہ کیا ہوا یہ جو باتیں ایمان لائے بتاتے ہیں کہ گاڑی میں بیٹھا تھا تو بس والے نے ایک نظم لگائی لی تھی بڑھیا والی جس نظم میں یہ تھا کہ بڑھیا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی تکلیفیں دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں جا کر ان کے لئے پانی بھرا وہ بڑھیا ایسا طریقہ دیکھ کر ایمان لے آئی وہ بتائیں اتنا بڑا لالن کہہ رہا ہے کہ میرے دل میں آیا جس نبی کا یہ واقعہ ہے اتنا دادہ برداش کرنے والا سچا ہی نبی ہو سکتا ہے غلط نہیں ہو سکتا اس بس کی اندر یہ نظم لگی جی تھی اور آج مسلمان بس اور منی بسوں کے اندر گندی فلمیں اور گندے گانے لگاتے ہیں بہو بیٹیاں بھی بیٹھتی ہیں حیاء نہیں آتی کہ سب کا گناہ پورے دن کا کتنے سو لوگ ان کی گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں سب کا گناہ اپنے سر پر لگاتے ہیں موبائل کے اندر موسیقی بھرنے والے کی توبہ کریں اور وہاں اس کو بدل دیں ایک موسیقی سناتا ہے سب کا گناہ اسے سر پر لگتا ہے کہا اس کے بعد میں تخصیل نہیں بتا سکتا کہا اس کے بعد میں دوسری بس میں بیٹھا تو وہاں کسی مولانا کا بیان لگا ہوا تھا مجھے راستے میں اترنا تھا لیکن کیونکہ مضمون پورا نہیں ہوا تو میں اس بچ کے ساتھ آگے ہی جلا گیا اس کے بعد واپس میں نے پوچھا کسی سے اسلام کے بات اب اسلام کا فاصلہ اور کم ہو گیا میں نے پوچھا کسی مولوی کے بارے میں تو انہوں نے مجھے مولانا کلیم احمد صدیقی کیا بتا دیا انہوں نے اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا اور پھر اپنی بینی کو کلمہ پڑھایا دونوں بیٹھوں کو کلمہ پڑھایا دو بھتیجیوں کو الگ کلمہ پڑھایا پھر وہ جو ہرا کی بہن تھی اس کو کلمہ پڑھایا دونوں کی باتیں سنا سنا کر کیونکہ دو تین منٹ باقی ہیں سب نے کلمہ پڑھ لیا اب یہ بتاتے ہیں کہ جب میں مولوی صاحب کے پاس پہنچا اور میں نے کلمہ پڑھا پھر میں نے مولانا سے کہا مولانا کلیم احمد صدیقی صاحب سے کہ میں آپ کو اپنی پوری داستان سنانا چاہتا ہوں جب میں نے داستان سنانا شروع کی تو مولانا دیس لگ روتے رہے کہ آپ کی بھٹی تھی میرے ہی گھر میں آئی تھی رہا اور میری بہن اور بیگی نے اس کی تربیت کی تھی اچھا آپ لوگوں نے اس طرح ظلم کیا کہ اب میری دنیا بدل شکی تھی لیکن میں نے اتنے قتل کیے تھے اتنے ڈاکیں مارے تھے اتنے ظلم کیے تھے اور سب سے بڑھ کر اس بھٹی تھی پر اتنا ظلم کیا تھا میں نے مولانا نے سے کہا میرا کیا ہوگا تو مولانا نے مجھے پوری دین کی باتیں سنائیں کہ اللہ تعالی جس کا ایمان قبول کرتے ہیں اور اس کی اب اختیار میں اس کی ادائے کی کچھ بھی نہیں تو اللہ تعالی کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں شیخ العرب والا جم عارف اللہ حضرت مولانا شاہکر محمد افسر صاحب دامت برکاتم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالی کافر کو ایمان دینے کے بعد پرانا حساب کتاب نہیں لیتے تو پھر نہمیں توبہ کرنے پر اللہ تعالی ہم سے کہتے پرانا حساب کتاب لیں گے چار شرائط کے ساتھ کہ میں نے مولانا سے پوچھا مجھے بھی ترقیب تو بتاؤ مجھے سکون ملے تو مولانا نے فرمایا تم بس مسلمانوں کی جان بچایا کرو کہ اس کے بعد سے میرے اختیار میں جتنا تھا مجھے بتایا جان بچانے والے اللہ ہیں لیکن میں یہ ذکر کرتا تھا پھر میرے رب نے مجھ سے ایک کام لیا جو حضرت بحشی رضی اللہ تعالی نے شہید کیا تھا حضرت عمیر حمزہ رضی اللہ تعالی کو تو ان کا دان مٹانے کیلئے اللہ تعالی نے جوچے نبی کو قتل کروایا حضرت بحشی رضی اللہ تعالی نے اسے کہ جیسے کوئی باپ کسی بیٹے کو معاف کر دے تو کوئی لو کوئی حدیعہ توفہ دے دیتا ہے تاکہ میرے بچے پر انگلیاں نہ اٹھیں اللہ تعالی نے حضرت بحشی رضی اللہ تعالی نے کے ہاتھ سے جوچے نبی کو قتل کروا دیا بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ علیہ موجود تھے لیکن اللہ تعالی نے یہ کام حضرت بحشی رضی اللہ تعالی سے لیا اللہ تعالیٰ اس کو عزتیں عطا فرماتے ہیں عزت والا وکار والا وہ ہے جو گناہ نہیں کرتا ایک ساتھ اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرتا اور معافی ماننے میں پہل کرتا ہے اپنے شیخ سے بات تو کرو کہ میری اپنے خالہ سے لڑائی ہے میں معاف کرنے کے لیے تیار میں ہوئی ہوں مامو سے لڑائی ہے فلانے سے لڑائی ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اس شخصے جتنے اتنے لوگوں کو قتل کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا توفیق بخشی یہ ہندو کے جو گنڈے تھے وہ وہاں ہندوستان میں ایک مسلمان کے مدرسے میں چار سو بچے پڑھتے تھے وہاں یہ ہندو کے روپ میں کیونکہ مشہور تھا ڈاکو اس کے ہندو کے روپ میں پہنچ جاتا تھا اور وہاں سے انفرمیشن دے کر مسلمانوں کو بچاتا تھا اسے انفرمیشن ملی کہ چار سو بچوں کو زندہ جلائے جائے گا اس نے ڈی ایس بی شرمہ کو پون گیا اپنے ساتھ ملایا راتوں رات پہنچا مدرسے والوں کو اصلاح دی اپنے خاصوں سے مدرسے کی پیچھے کی دروازے کو سوڑا رکھشا والوں کو پیسے دیئے ہوئے تھے ایک ایک رکھشا میں کئی بچوں کو بگاتا رہا چار سو کے چار سو بچوں کی اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے حفاظت پڑھما دی اللہ تعالیٰ جسے جذب پرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو نہیں دیکھتے آج میں بھی عید کروں ہم بھی عید کریں کہ ہم اکسان صلی اللہ تعالیٰ کو نعراض نہیں کریں گے انتقام کی آج میں نہیں جلیں گے معاف کر کے اپنے رب کو خوش کریں گے تاکہ ہمارا رب ہمیں معاف کرے اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے نمازوں کی بابندی شریعت کی بابندی سنتوں کی بابندی اس گناہوں میں کچھ نہیں رکھا ہوا مجھے ہمارا رب کو خوش کریں گے